سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو چہتے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سناتا ہوں سترہ رمضان المبارک چالیس حجری کو جمعہ کے دن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ظالم عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے نماز فجر میں تلوار سے وار کر کے بری طرح زخمی کر دیا خاتل اسی وقت پکڑا گیا آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے اس آدمی کو خید تو کر لیا ہے لیکن اس کا ختل اس وقت تک ملتبی رکھو جب تک میں مرنا جاؤں اگر میں مر جاؤں تو اس کو ختل کیا جائے اور اگر میں زندہ رہوں تو صرف زخم کا بدلہ لیا جائے گا جان کا بدلہ جان ہے اگر میں مر گیا تو اس کو مار ڈالنا اگر میں زندہ رہا تو اس کی نسبت میں خود فیصلہ کروں گا اے بنی عبد المطلب میں مسلمانوں کا خون نہیں کرانا چاہتا خبردار بجیز میرے خاتل کے کسی اور کو نہ مارنا اے حسن آگا رہو کہ میرے خاتل کو تکڑے تکڑے نہ کرنا دوستو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دشمن نے زہر میں بجی ہوئی تلوار کا وار کر کے بری طرح زخمی کر دیا تھا اور آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی اب زندہ رہنے کا کوئی امکان نہ تھا مگر دشمن کی طرف سے اس حلاق کر دینے والے وار کے باوجود آپ نے انتخامی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ آخری وقت تک عدل و انصاف کا دامن پکڑے رہنے ہی کی تلخین کی دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود کتنے انصاف پسند تھے آج ہم کو ان جلیل الخدر صحابہ سے نصیت حاصل کرنی چاہیے دوستو اسی طرح کے علمی اور معلوماتی پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلیکن ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم